آپ کی پیدائش کے ساتھوے دن عبد المطلب نے آپ کا حقیقہ کیا اور نام محمد رکھا عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا خریش کو یہ نام عجیب سا لگا چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں کسی کا ہے نہ تمہارے خوم میں کسی کا ہے عبد المطلب نے انہیں جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں ناظرین دنیا میں آتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمینہ کی یہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے یہ غلباں دایا تھی ان کا نام شفا تھا فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی وہ اس وقت خانہ کعبے کا تواف کر رہے تھے اطلاع ملنے پر گھر آئے بچے کو گود میں لیا اس وقت آپ کے والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے آپ کو گود میں لیے تواف کر رہے تھے پھر واپس لاکر حضرت آمینہ کو دے دیا آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برطن میں ڈھاپا گیا لیکن وہ برطن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا تفسیر ابن مخلط میں ہے کہ شیطان صرف چار مرتبہ چیخا پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا تیسری بار اس وقت چیخا جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سور فاتحہ نازل ہوئی اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنو کہتے ہیں میں آنڈ سال کا تھا جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا ایک صبح میں نے اشراعب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا وہ ایک انچے تیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے کیوں چیخ رہے ہو یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہو بعد میں ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی گویا ایمان کی حالت میں ساٹھ سال زندہ رہے بہت اچھے شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشار میں بیان کرتے تھے غزاوات کے موقع پر اشار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خبر دے دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی آ حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی ملک شام کا ایک یہودی آئیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا بہت خریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا اس کے سامنے زلیل اور پست ہو جائے گا وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کے نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کے پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور عارضوں میں ناکام ہوگا مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے اس کی عبادتگاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی اس نے پوچھا کون ہے انہوں نے اپنا نام بتایا پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا وہ ستارہ آج تلو ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے یہ تکلیف اسے تین دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا راہب نے جو کہا تھا کہ بچہ تین دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے تین دن تک دودھ نہیں پیا تھا اور یہودی نے جو کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بن رکھے یعنی کسی کو کچھ نہ بتائے ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور اس کی اس خدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے اس سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی ستر سال تک نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے ہی اکسٹ یا تریہ سٹ سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی اور اس کی عمت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی اور اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بطھ ٹوٹ کر گر جائیں گے ساری علامات اس یہودی نے غزشتہ انبیوں کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب بلکل سچ ثابت ہوئے خوریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بطھ کے پاس جایا کرتے تھے یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی انہوں نے دیکھا وہ بطھ آندے مک گر پڑے تھے ان لوگوں کو یہ بات بری لگی انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا وہ پھر الٹھا ہو گیا ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی یہ بات بہت عجیب لگی تب اس بطھ سے آواز نکلی یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہوں گے بطھ سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نو شیروا کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے نو شیروا کا یہ محل نہایت مضبوط تھا بڑے بڑے پھتروں سے تعمیر کیا گیا تھا اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی شگاف پڑھنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی محل کے چودہ کنکریں ٹوٹ کر نیچے آگیرے تھے آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارسی کے تمام آتش کندوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کندوں کی آگ انن فنن بجھ گئی آگ کے بجھنے والوں میں رونا پیٹنا مجھ گیا کسرا کو یہ تمام اطلاعات ملے تو اس نے ایک کاہن کو بلایا اس نے اپنے محل میں شگاف پڑھنے اور آتش کندوں کی آگ بجھانے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا تاہم اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرا مامو دے سکتا ہے اس کا نام ساتھیہ ہے نو شیرواؤں نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ وہ گیا ساتھیہ سے ملا اسے یہ واقعات سنائے اس نے سن کر کہا ایک آسا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا اس وقت تک کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا آپ کی پیدائش کے ساتھوے دن عبد المطلب نے آپ کا حقیقہ کیا اور نام محمد رکھا عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا خریش کو یہ نام عجیب سا لگا چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں کسی کا ہے نہ تمہارے خوم میں سے کسی کا ہے عبد المطلب انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کرے محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا علمہ سہلی نے لکھا ہے آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و سنہ کرنے والے ہیں پرانے کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سومبیا کا دودھ پیا سومبیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی باندی تھے ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا سومبیا نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا انہیں دنوں میں سومبیا کی ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا آپ کی والدہ نے آپ کو صرف نو دن تک دودھ پلایا ان کے بعد سومبیا نے پلایا پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی آئی موسیقی بیٹا پیدا